ہمارے پاس اکثر پیرنٹس آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ بچہ ہمارا بول نہیں رہا یا اس کے ساتھ بچے کو کچھ بیہوئیل ایشوز ہیں جس کے لیے وہ ڈیفرنٹ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس کو آٹیزم ڈائیگنوز کار رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو ایڈی ایڈی ڈائیگنوز کار رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو سمپل سپیچ ڈیلے ڈائیگنوز کار رہا ہوتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے اور اس کا ڈائیگنوز اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر نمان ہے اور میں چلٹن ہسپیٹل لاہور میں ایس ڈیویلیمنٹل اینڈ بیہوئیل پیٹیشن کام کرتا ہوں آج جس ٹاپک میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے آٹیزم سپیکٹرم ڈیس آرڈر ہمارے پاس پیرنٹس اکثر بچے کو لے کر آتے ہیں اور ان کی کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ دیر سے بول رہا ہے یا اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کچھ ان کو اس کا روئیہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے لائک اس کو جب ہم بلاتے ہیں تو وہ ریسپونس نہیں دیتا یا وہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا یا وہ ایک کوئی پرٹیکولر کام جو ہے وہ بار بار کار رہا ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ آٹیزم کی طرف انڈیکیئیڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ ان بچوں میں کچھ بیہیوئرز ہیں وہ پائے جاتے ہیں جیسے وہ ایک پرٹیکولر کام کو بہت شوق سے بار بار کرے گا اپنے ہاتھوں کی جو حرکت ہے وہ اس کی بڑی ڈیفرنٹ ہوگی جس کو ہم ہینڈ فلاپنگ کہتے ہیں لائک اپنی باڈی ایسے یا ہاتھ ایسے موف کرے گا بچہ اس کے علاوہ اگر شور زیادہ ہوگا تو بچہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے یا وہ گھر میں کبھی ایک طرف موف کرتا ہے کبھی دوسری طرف موف کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلکل آرام سے نہیں بیٹھتا اور ہر چیز کو موہ میں ڈالتا ہے یا بہت ساری چیزوں کو سمیل کرتا ہے یا کسی سمیل سے بہت زیادہ تنگ ہے یا اپنی نظر کو ٹیڑا کر کے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا ایک اور جو موسٹ کومن کمپلینٹ ہے جو کہ ہمیں دیکھنے میں یا سننے میں ملتی ہے پیرنٹ سے وہ یہ ہے کہ باقی بچوں کے ساتھ بچہ گھل مل نہیں رہا یا کسی بڑے کے ساتھ بھی سوشلائز نہیں کر رہا تو اگر آپ کے بچے میں یہ نشانیاں ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس بچے کو آٹیزم سپیکٹرم ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ اکثر جب والدین ان کمپلینٹ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں جن کا آٹیزم کی ٹریٹمنٹ میں ایکسپوزر نہیں ہوتا تو وہ اس کو یا صرف سپیچ ڈیلے ٹریٹ کر دیتے ہیں یا اس کو بیہیوئیل ڈیس آرڈر بنا کے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے آلدھو آٹیزم سپیکٹرم ڈیس آرڈر ایک بیہیوئیل ڈیس آرڈر ہی ہے لیکن اس میں ڈیفرنٹ ایسپیکٹ بچے کے انوالو ہوتے ہیں اور سب کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ بچے کا ڈائیگنوزز جو ہے وہ ارلی ایج پہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ارلی ایج کے ساتھ ڈائیگنوزز بنانے تھے جب آپ ٹریٹمنٹ جلدی سٹارٹ کریں گے تو اس کا آؤٹکم بہت ہی زیادہ بہتر آئے گا اس میں بچہ عام بچوں سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے لگتا یہ ہے کہ بچے کو ایڈی ایچ ڈی ہے لیکن ہم بچے کو جب اینلائز کرتے ہیں تو اس بچے میں اٹنسن ڈیفیسٹ ہائیپر ایکٹیو ڈیس آرڈر یعنی ایڈی ایچ ڈی کے باقی سمٹم ہم کو نہیں ملتے اس کے علاوہ جو سپیچ ڈیلے ہے وہ ان بچوں میں ہوتی ہے اس لیے اکثر جو تھرپسٹ ہیں یا ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اس بچے میں صرف سپیچ ڈیلے کا ایشو ہے اور ہم نے صرف سپیچ ڈیلے کو ٹریٹ کرنا ہے حالانکہ ایسا کرنے سے بچے کی جو باقی پرابلمز ہیں اس کو کبر نہیں کیا جاتا جس کی ویسے جو اس کے بہیوئر ایشوز ہیں وہ ورسن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈیولیمنٹل اینڈ بہیوئیل پیڈیٹیشن کی سربراہی میں ایسے بچے کو ملٹی ڈیسپنری ٹیم ٹریٹ کرتی ہے جس میں شامل ہوتے ہیں کلینیکل سائیکالوجیسٹ، سپیچ اور لینگویج پیتھولوجیسٹ، اکوپیشنل تھیرپیسٹ اور اگر کسی کیس میں فیزیو تھیرپیسٹ کی ضرورت ہو تو ان کو بھی انوالف کیا جاتا ہے ان بچوں میں سپیچ ڈیلے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں ہم احتیاطاً آڈیومیٹری یعنی سننے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہم لازمی کروا لیتے ہیں اور اگر کوئی بیہیویئر ایشوز جو کہ عموماً ان بچوں میں ملتے ہیں تو ہم ان کا بیہیویئر ریٹنگ سکیل کروا لیتے ہیں لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسٹریشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر ٹریٹمنٹ اور تھیرپی کے ساتھ ان بچوں میں بہت ہی زیادہ بہتری آتی ہے اکثر پھر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا تو اس میں بچے کا انیشل پریزنٹیشن پہ کتنے سیمٹمز جو ہیں ان کی سیویرٹی کتنی ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن عموماً بچے میں انیشلز ہی سیشنز کے بعد بہتری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر پروپر ٹریٹمنٹ کی جائے تو ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ بچے جو ہیں وہ آٹیزم کے ڈاگنوسس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ایک ڈی ایس ایم 5 کرائیٹیریہ ہے وہ اپلائی کرتے ہیں ان بچوں کو آٹیزم ڈاگنوس کرنے میں تو جب ان کی تھیرپی کرتے ہیں اور ان کے یہ جو بہیویلز پرابلم ہے جب ہم ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو وہ ڈاگنوسٹک کرائیٹیریہ پورا نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ آٹیزم کے ڈاگنوسس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر پیرنٹس کا اکثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہم نے بچے کو موبائل اور سکرین میڈیا بہت زیادہ دیا جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو یہ آٹیزم کا پرابلم ہوا تو یہاں پہ یہ چیز میں کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو سکرین میڈیا ہے یہ آٹیزم کی کاوز نہیں ہے یہ آٹیزم کرواتا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہیومن انٹریکشن کم ہونے کی وجہ سے آٹیزم کے جو سمٹمز ہیں ان کی سویریٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کا جو سکرین میڈیا ہے اور انٹرنیشنل ریکومنڈیشنز بھی کچھ ایسی ہیں جس میں ریکومنڈ کیا جاتا ہے کہ بچے کا انیشلی سکرین میڈیا بلکل زیرو کر دیں یعنی سکرین کہیں پر بھی چاہے گھر پہ ہے چاہے موبائل یوز کر رہا ہے یا گاڑی میں کچھ سکرین لگی ہوئی ہے وہ بچے کو نہ دیکھنے دیں پھر اکثر ڈیفرنٹ تھرپیز ہیں جیسے میوزک تھرپی اور ڈیفرنٹ ٹیکنیکس جو کہ مارکٹ میں ہے کوئی کپنگ کی بات کر رہا ہوتا ہے اور کچھ میڈیسنز کی بات کی جاتی ہیں جس میں ملٹی وائٹمین کیلچیم وائٹمین ڈی وائٹمین سی یا کچھ پرٹیکولر ڈائیٹ کی بات کی جاتی ہے تو اس کے متعلق میں میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں کہ ابھی تک اس پیس سٹیڈیز جاری ہیں اور کوئی پروون سٹیڈی ابھی تک نہیں آئی جو کہ یہ چیز بتاتی ہو کہ یہ بچے ان پرٹیکولر تھرپیز سے بہتر ہو سکتے ہیں ہاں اپلائیڈ بہیوئیر انیلیسز سپیچ کا پرابلم ہے تو سپیچ تھرپی سنسری ایشوز ہیں تو اوٹی اسیسمنٹ اور اوٹی تھرپی یہ ان بچوں کے ان سیمٹمز کو بہت حد تک بہتر کر سکتی ہے تو آپ اپنے بچے کے بہیوئیر اور ان ایشوز پر نظر رکھیں اور اگر آپ کو آٹیزم سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوسٹن ہو یا آپ اپنے بچے کو چیک اپ کروانا ہو تو مرہم کے پلیٹ فارم سے آپ آن لائن بوکنگ یا اپنی فیزیکل اپوائنٹمنٹ ان مرہم کے پلیٹ فارم سے لے سکتے ہیں تینکیو